اسلام علیکم ناظرین آج چھ جنوری دو ہزار بائی سے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم موضوع کے مختلف پہلوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ناظرین ایف بی آر نے پاکستانی پولیٹیشنز کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کی ہے اور اس سوالے سے تفصیلات یقیناً آپ سب لوگوں تک پہنچ گئی ہوں گی کہ عاصف علی زرداری صاحب شباز شریف صاحب اور بلاول زرداری صاحب اور دیگر جو ایمین ایز ہیں ان سب نے فردن فردن کتنا ٹیکس ادا کیا ہے تو میرے خیال میں اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ عمران خان صاحب گزشتہ چوبیس سالوں سے صداقت اور امانت کا علم بلند کر کے میدان سیاست میں آئے ہیں اور ہمیشہ سے ان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں اور روزانہ نہیں تو ہر دوسرے دن وہ کسی نہ کسی تقاریب میں تقاریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ٹیکس انہوں نے ادا کیا ہے وہ ہے اور اس حوالے سے کئی جھڑتے ہوئے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں شبہات اٹھا رہے ہیں ناظرین عمران خان صاحب نے دو ہزار سترہ میں ایک لاکھ اور سمتنگ ٹیکس ادا کیا دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب نے دو لاکھ اور کچھ اور ساتھ ملا لیں تو یہ ٹیکس ادا کیا تھا دو ہزار انیس میں عمران خان صاحب نے اٹانوے لاکھ روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے اب ناظرین دو ہزار سترہ میں ڈیفینٹلی عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے دو ہزار اٹھارہ میں اگست میں انہوں نے چارج سنبالا چنانچہ جون جولائی تک کا جو ٹیکس گوشوارے تھے وہ ایف بی آر نے جاری کیے تھے تو دیٹ مینز کے وزیراعظم بننے کے بعد ایک سال میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے چینوے لاکھ روپے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے اب یہ بہت بڑی فگر ہے اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے عمران خان صاحب کی جو ایک سال میں انکم ہے وہ کم از کم ساڑھے چار سے پانچ کروڑ روپے بنتی ہے اٹانوے لاکھ روپے ٹیکس ادا کرنے کے لیے اب اگر عمران خان صاحب کی بطور وزیراعظم تنخواہ کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو دھائی لاکھ وزیراعظم پاکستان کی تنخواہ ہے تو اس حساب سے ایک سال میں عمران خان صاحب کی تنخواہ تیس لاکھ روپے بنتی ہے اور تیس لاکھ روپے پہ زیادہ سے زیادہ سات سے آٹھ لاکھ روپے ٹیکس بنتا ہے یعنی کہ ایک سال میں بطور وزیراعظم دو ہزار انیس تک چونکہ یہ عداد و شمار دو ہزار انیس کے ہیں جو ایف پی آر نے جاری کیے ہیں دو ہزار انیس تک عمران خان صاحب کی تنخواہ تیس لاکھ ہے لیکن جو ٹیکس انہوں نے عدا کیا ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سے پانچ کروڑ روپے انکم پہ بنتا ہے اور یہ بہت سارے سیریس سوالات کو جنم دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر عمران خان صاحب کو خود میدان میں آ کے اس سوالے سے وضاحت دینی چاہیے ورنہ سوالات اٹھتے رہیں گے اور اٹھنے بھی چاہیے کیونکہ ریاست مدینہ کی مثالیں عمران خان صاحب دے رہے ہیں اور ریاست مدینہ کا تقاضی یہ ہے کہ وہ شفافیت کو عملاً اپنے عمل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لئے ناظرین عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ بھی نعرہ رہا ہے کہ وہ نہ کوئی دکان چلاتے ہیں نہ ان کا کوئی کاروبار ہے نہ ان کی کوئی فیکٹری ہے نہ ان کے کوئی بزنس انٹرسٹ ہیں نہ وہ کسی کے ساتھ تجارت میں شراکت دار ہیں اس وزیراعظم کی کرسی کے علاوہ ان کی سورس آف انکم اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے یہ عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا اور اس کے علاوہ ندیم ملک صاحب کو جو انٹرویو دیا تھا ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب تو صرف چار کپڑوں پہ گزارا کرتے ہیں صرف چار کپڑوں پہ تو چار کپڑوں پہ گزارا کرنے والے کا ٹیکس جو ہے وہ ٹانوے لاکھ ایک سال میں وزیراعظم بننے کے بعد کیسے ہو گیا اور ان کی انکم پانچ کروڑ روپے کیسے ہو جاتی ہے یہی سوالات ناظرین ہم اٹاتے رہے ہیں شریف خاندان سے بھی کہ ساگڈار کے احساسوں میں سات سو گناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور اپنے کاروبار میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اب عمران خان صاحب پہ بھی واجب ہے کہ وہ بتائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا فرمولہ ہے کہ وہ ایک سال میں اپنی انکم تیس لاکھ سے پانچ کروڑ تک بڑھا سکتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی طریقہ بتا دیں اور پھر سوال اٹھانے والے یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ جو ملکی منافع پھر اس قدر رفتار سے کیوں نہیں بڑھ رہا اگر عمران خان صاحب کے پاس ایسا کوئی فرمولہ موجود بھی ہے چنانچہ ایک پاسیبیلٹی ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائپنگ مسٹیک ہو ٹائپنگ ایرر ہو ان آداد و شمار میں ورنہ اگر ٹائپنگ ایرر بھی ہو تو متعلقہ ادارے کی جانب سے اس حوالے سے بھی وضاحت اور تصحیح سامنے آنی چاہیے لیکن ناظرین یہ چند سوالات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوست نے بطور گفت جو ہے عمران خان صاحب کو کوئی ٹرانزیکشنز کی ہوں دیکھیں میرا دوست اگر مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس پہ کوئی قدغان تو نہیں ہے کوئی پابندی تو نہیں ہے لیکن اس کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے اگر میں عوامی قومی خزانے کا امین ہوں امانتدار ہوں تو دیفنیٹلی اس کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے یہ دو پاسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ خبریں یہ بھی آتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو انا ایک زمین تھی انہیریٹڈ انہیں راست میں ملی تھی اور وہ انہیں بیج دی ہے اور اس کے اوپر جو انا سات کرون روپے کی وہ بیچی ہے اس لیے جو انا عمران خان صاحب کی انکم وزیراعظم بننے کے بعد اتنی ہو گئی اور انہیں پہ انہیں بیچی ہوئی زمین کی رقم کی وصولی پہ انہوں نے ٹیکس ادا کیا ہے لیکن یہ تمام باتیں یہاں لیفٹ اور رائڈ سے آتی ہیں خود وزیراعظم کو سامنے آکے اس حوالے سے وضاحت دینی چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں تقریباً ہر صحابی کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ عمام کو جواب دے ہیں عمران خان صاحب بھی عمام کو جواب دے ہیں اور عمران کوئسچن ہے اس حوالے سے کہ چینوے لاکھ روپے کس طرح انہوں نے اضافی ٹیکس ایک سالوں میں ادا کیا ہے ہر بات کو جو ہے نا آپ بغض تعصب اور انات کے پیرائے میں دیکھنے کی کوشش مت کریں تجزیعہ کا ایک اصول ہوتا ہے اور انصاف کا یہ تقاضہ ہے انصاف کا یہ تقاضہ ہے کہ اگر شباز شریف کے اور عساق دار وغیرہ کے اساسے اس قدر تیزی سے بڑھتے ہیں اور ہم ان پر سوالات اٹھاتے ہیں تو یہاں بھی انصاف کا تقاضہ اور پیمانہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ بھی سوالات اٹھائے جائیں ہاں اگر وہ کلریفکیشن دے دیتے ہیں اور اس حوالے سے وضاحت کر دیتے ہیں تو دیفنٹلی اس سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں موجود جو شبہات اور سوالات ہیں وہ ماند پڑ جائیں گے اور لوگ کنوینس ہو جائیں گے ورنہ صرف ذاتی طور پہ زبانی نعرے لگانے سے کوئی بھی انسان جو ہے نیک متقی اور پارسا ثابت نہیں ہو جاتا بلکہ علم جو ہے اور دعوی جو ہے اس کو پرکنے کا ایک میار ہے اور میار وہ یہ ہے کہ آپ کا جو دعوی ہے آپ کے عمل کے ساتھ کس قدر میچ کرتا ہے تو یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری تھی اس کے کانٹنٹ کے ساتھ آپ کا اتفاق کرنا نہ کرنا یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کا انڈیویجول پرسپشن ہے لیکن میں ہمیشہ وہی کہتا ہوں جو مجھے درست لگتا ہے جو ضمیر کے مطابق ہوتا ہے اللہ پاک نے جو مجھے زبان دی ہے اس سے مجھے ہمیشہ سچی بات جو ہے وہ کہنی چاہیے چاہے وہ جس کے بھی خلاف ہو بغیر یہ پرواہ کیے کہ اس سے کوئی خوش ہوتا ہے یا خفا ہوتا ہے ناظرین فروقت آج کی اس ویڈیو میں اتنے گزارشات پیش کرنے تھی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین